سیریل انوپا کے آج کے پیسوڈ میں ہم یہ دکھائی جاتا ہے کہ انوپا کے لئے رہتی وہ پریشان رہتی ہے تو باپو جی آتے ہیں اور انوپا کے یہ بولتے ہیں کیا بات ہے بیٹا تو اتنی پریشان کی ہوئے تو انوپا یہ بولتی ہے باپو جی میں راکی بین کے بارے میں سوچ رہی تھی ایسی کچھ ضرور بات ہے جو راکی بین ہم لوگوں سے چھپا رہی ہے تو باپو جی یہ بولتے ہیں ہم نے بھی محسوس کیا تھا تیشنا مطلب وہ بات میں بتا دے گی تو انوپا یہ بولتی ہے باپو جی راکی بین ہم لوگوں سے بات چھپا رہی ہیں تو ایسی ویسی بات تو نہیں ہوگی تو باپو جی یہ بولتے ہیں تو راکی کا چیندہ چھوڑ جا اپنے گھر جا انوز اور چھوٹی کے پاس وہ دونے تین انتظار کر رہے ہوں گے تو انوپا یہ بولتی ہے لیکن کنجل کنجل کو میری ضرورت ہے تو باپو جی یہ بولتے ہیں تب تو تجھے پھر سے بٹنا ہوگا ایک سری کو نہ جانی کتنے روپوں میں بٹنا ہوتا ہے ماں کے روپ میں پتنی کے روپ میں ساس کے روپ میں بہو کے روپ میں تو انوپا یہ بولتی ہے اور اسی ایک روپ میں ایک روپ اور اڈ ہو گیا وہ ہے دادی کا روپ تو باپو جی یہ بولتے ہیں تو اس خوشی میں کیا میں ایک کریم روڈ کھا سکتا ہوں تو انوپا باپو جی کو کریم روڈ کھانے کا پرمیشن دے دیتی باپو جی کافی خوش ہو جاتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں میں جانوں کریم رو لانے تنو پہی بولتی میری لئے بھی لے آئیے گا ادھر انو جا اور انو پہا ویڈیو کال میں انو پہا سے بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر انو جا اور انو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تنو پہی بولتی ہے آپ لوگ دونوں کیا کھا رہے ہیں تنو یہ بولتی ہے لوکی تنو پہی بولتی ہے لگتا ہے باپر بیٹی میں بٹی ہو گیا تنو یہ بولتی ہے ہاں ہو گیا تنو یہ بولتا ہے انوپما اگر تمہیں روکنے کی وہیں پر ضرورت ہے تو تم وہیں پر روکو آرام سے کال آنا میرے پاس چھوٹی ہے نا میں اسی کے ساتھ رہوں گا دوسرے سے میں پارکتوس آ جاتا ہے اور انوپما کو بولانے لگ جاتا ہے تو انوپما بیچ میں ہی کول کو کٹ کر دیتی ہے یہ چیز انوپما کو کافی بورا لگتا ہے ادھر پیچھے انکوز اور برخا کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دون انوپما کے پاس آتے ہیں تو انوپما یہ بولتی ہے پاپا میں ابھی میٹھا لے کر آتی ہوں انوپما اپر سے چلی جاتی ہے تو برخا یہ بولتی ہے انوپما جھو سکتے ہیں تمہیں انوپما کی ابھی ضرورت نہ ہو لیکن انوپما کو اکما کی ضرورت ہے اس لئے میں انوپما کھال رکھوں گی تم ٹینشن بلکل بھی مت لینا کیونکہ ویسے بھی انوپما شاس کے چکر میں کجنوں تک بیزی رہے گی لیکن کوئی تو ہونا چاہیے نا جو انوپما کھال رکھے انوپما بھی بیمار ہو تم سب کچھ اکیلے بھی ہینڈلنے کر پاؤگے اس لئے جب تک تم اچھے سے ٹھیک نہیں ہو جاتے ہم لوگ دونوں سب کچھ اچھے سے سنبھال لیں گے تو انوپما جیے بولتا ہے بھابی میں بیمار ہوں لچار نہیں میں سب کچھ دیکھ لوں گا اور انوپما کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے وہ خود کا خیال نہیں رکھ پائے گی وہ انڈیپنڈنٹ چیلڈ ہے وہ خود کا خیال اچھے سے رکھ لے گی تو برکھر انکوس وہاں پر سے چلے جاتے ہیں اس کے لئے برکھ انکوس کو یہ بولتی ہے انکوس یہی کچھ دینوں میں ہمیں انوپما اس گھر میں واپس سے آ جائے گی تو ہم انوپما کے ساتھ اپنا ریلیشن پھر سے صدھار نہیں پائیں گے انکوس یہ بولتا ہے ہاں برکھا تم صحیح کہہ رہی ہو جو کرنا ہوگا ہمیں کچھ دینوں میں کرنا ہوگا ادھر ہسپیٹل میں سارے گھر والے ایک ساتھ رہتے ہیں تو راکھی وہاں پر آتی ہے اور یہ بولتی ہے پاریتوس مومبے کیسا رہا تو پاریتوس راکھی کے پاس آتا ہے تو راکھی سوال پر سوال پھر کیے جا رہی ہوتی ہے پھر وہ یہ بولتی ہے کہاں گئے تھے اور کس کمپنی میں جوب تھا اور وہ کہاں تھے مومبے میں پاریتوس کچھ بولنی والا ہوتا ہے تو راکھی تین چار سوال اور کر دیتی ہے پھر راکھی یہ بولتی ہے ضرور کوئی امپورٹنٹ پرسن ہوگا اس لئے تو تو میری بیٹی کو چھوڑ کر یہاں پر سے چلے گئے تھے ارے گھر والے راکی کو حیران ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھائی یہ بولتی ہے ارے ہو ناغین اتنا سوال تو پولیس کمیسنر مذرم سے نہیں کرتا جتنا تو سوال اپنے زمائی سے کر رہی ہے اس سے میں ایک اشتاف آتی اور یہ بولتی ہے وزیٹنگ آرز ختم ہو گیا ہے اس لئے ایک ہی انسان ہے پیسنٹ کے ساتھ رکھ سکتا ہے پیرتوس یہ بولتا ہے میں کنجل اور اپنی بیبی کے ساتھ رکھ جاتا ہوں تو راکی یہ بولتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کنجل اور میری ناتین کے ساتھ نہیں رکھنے والے ہو پیرتوس کو یہ بس سن کر کافی بورا لگتا ہے تو راکی پھر بات پلٹ دیتی وہ یہ بولتی ہے میرے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کنجل کے ساتھ کوئی لیڈی رکھے گی کیونکہ پیرتوس تو گھوڑا بیچ کر سو جائے گا لڑکوں کو یہ سب چیزوں کا کیا نولیج ہے میں تو بھولی گیا انوٹمہ کو تو انو جو انو کے پاس جانا ہوگا تو راکی یہ بولتی ہے میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں رکھوں گی آپ لوگ سب چلے جائیے میں کنجل کے ساتھ رکھ کر اس کا خیال رکھوں گی تو بھائی یہ بولتی ہے بھلے ہی ناغین کیسے بھی ہو لیکن اپنی بیٹی کا خیال اچھے سے رکھے گی پھر پیرتوس یہ بولتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیبی سے اور کنجل سے مل کر آتا ہوں پھریتوس پھر وہاں پر سے چلا جاتا ہے پھراکی بھی سب لوگ کو بائی بول کر وہاں پر سے پھریتوس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے وہ پھریتوس کو رکھتیں اور یہ بولتی ہے پھریتوس روک جاؤ اگر تم نے میری ناثین اور میری بیٹی سے ملنے کی ходفظ بھی کی نہ تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا پھریتوس پھر سے راکی کے ان باتوں کو سن کر سوٹ ہو جاتا ہے ایدھن وہاں جانوپا کے پاس آتا ہے اور یہ بولتا ہے تو انوپا ہی بولتی ہے آپ لوگ سب تھکے ہوئے میں اکیلے چل جاؤں گی کوئی دیکھت نہیں ہے تو انوپا ہی بولتی ہے بلکل بھی نہیں میں اکیلے اوٹو سے چلی جاؤں گی پھر سارے گھر والے وہاں پر سے چلے جاتے ہیں پھر راکھی یہ بول رہی ہوتی ہے خبردار اگر تم میری بیٹی سے ملنے کے لیے گئے تو تو پارتوسی بولتا ہے موم ایسے میں نے کیا کر دیا ہے کہ آپ مجھے اتنا زیادہ ناراض ہیں ہاں مجھے پتا ہے کہ میں کنجل کے ساتھ نہیں تھا لیکن میں کام سے باہر گیا تھا تو راکھی کو گصہ ہو جاتا ہے وہ پارتوس کو ایک تھپڑ مارنے والی ہوتی ہے لیکن اسی سوے بیبی رونے لگ جاتا ہے تو راکھی پارتوس کو نہیں مارتی ہے ادھر انوپا ہی اوٹو میں رہتی ہے اس کا مومائل چھوٹ جاتا ہے ہسپٹل میں تو یہ بولتی ہے بھائی واپس سے موڑی ہے میرا فون چھوٹ گیا ہے ادھر راکھی یہ بولتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے پارتوس تم جو کچھ بھی کرو گے اور مجھے پتا نہیں چلے گا پارتوس یہ بولتا ہے موم آپ یہ سب کیا بول رہی ہیں تو راکھی چھلاتی اور یہ بولتی ہے تم ممبئینے گئے تھے بلکہ راچکوٹ گئے تھے مجھے اپنے سورسے سے سب کچھ پتا چل گیا ہے لیکن جب میرے سورسے نے مجھے بتایا تو مجھے بس شک تھا لیکن تمہارے چہرہ اڑا ہوا ہے اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے پتا چلا ہے بلکل صحیح ہے تمہیں بتاؤ نو پارتوس میں تمہیں کیا بتاؤ اس لڑکی کا نام بتاؤ ہوتل کا نام بتاؤ یا روم نمبر بتاؤ ارے راکھی دوے ہیں نام میرا شک ہوتا ہے تو چھوڑ دیتی ہوں لیکن یقین ہوتا ہے تو میں کسی کو نہیں چھوڑتی ہوں تو پارتوس یہ بولتا ہے موم آپ پورے سیچویشن کو مس انڈر شوٹ کر رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو راکھی یہ بولتا ہے مطلب تم اس ہوتل میں اکیلے رہنے کے لئے چلے گئے تھے اور جو وہ لڑکی کمرے میں آئی تھی تو تم نے اپنے آپ ہی دروازہ بند کر دیا جو کچھ بھی ہوا ہے اپنے آپ ہو گیا تو پارتوس یہ بولتا ہے موم وہ لڑکی بس میری ایک فرینڈ ہے اور مجھے وہ بائی چانس ہوتل میں مل گئی تھی تو راکھی ایک مکہ پارتوس کو دکھاتی ہے یہ بولتی ہے پارتوس چھپ ہو جاؤ میں اپنے بچی کی قسم کھا رہی ہوں ورنہ میں تمہارا موہ توڑ دوں گی ایدھر آکھی پارتوس کو یہ بولی ہوتی ہے پارتوس تمہیں پتہ بھی ہے مبنا کیا ہوتا ہے اور ایک ماں جب اپنے بچی کو پیٹ میں پالتی ہے تو نو مہینہ اسے کتنا زیادہ درد ہوتا ہے اگر وشوانس نہیں ہو رہا ہو تو ایک کام کرنا پارتوس دو لیٹر کا بوٹل اپنے پیٹ میں باندھ لینا اور باہر نکل جانا تب تمہیں درد کا اصلی مطلب سمجھ میں آئے گا دو گھنٹے میں ہی تمہاری حالت بتر ہو جائے گی درد کے قارن لیکن ایک ماں یہ درد کو نو مہینہ برداست کرتی ہے پتہ ہے کیوں کیوں کہ وہ اپنے پتی سے پیار کرتی ہے پر جیسے میں کنجل کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم نے کنجل کو چیٹ کیا اپنی بیبی کو چیٹ کیا ارے تمہیں سوچو نکل ہو کر تمہاری بچی کوئی ایسا پتی ملا تب تم کیا کروگے پارتوس کے پاس کوئی جواب نہیں لاتا وہ راکھی کے باتوں کو دھان سے سن رہا ہوتا ہے ادھر رنپما آ رہی ہوتی ہے تو ڈکٹر رنپما کو روک لیتی ہے پھر راکھی پارتوس کے یہ بولتی ہے ارے مجھے تو یہ لگا تھا تم جیسے بھی ہو لیکن میری بیٹی سے کافی زیادہ پیار کرتے ہو لیکن نہیں تم تو کہیں اور جا کر گلچھرے اڑھانے لگ گئے ارے تمہاری یوکات کیا ہے کہ تم راکھی دیوے کے بیٹی کے ساتھ یہ سب کروگے اسے چیٹ کروگے میں تمہارے ساتھ پورے تمہارے خندان کو برباد کر دوں گی میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی پارتوس میں تمہیں برباد کر دوں گی تو پارتوس یہ بولتا ہے موم پلیز دھیرے بولیے نا دھیرے بولیے کوئی سن لے گا تو راکھی یہ بولتی ہے ارے میں کیوں دھیرے بولوں پورے دنیا کو تو پتہ چلنا چاہیے کہ تم کتنے بڑے بے شرم ہو ارے پارتوس اگر تمہیں مراشا بننا ہے تو بنو لیکن میں اپنی بیٹی کو انپا بننے نہیں دوں گی پارتوس ہی بولتا ہے موم میں سچ میں کنجل سے کافی زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا تو راکھی پھر سے گسے میں آ جاتی ہے وہ یہ بولتی ہے اچھا یہ سب اچانک سے ہو گیا ارے تم لوگ مردوں کے لیے یہ سب بولنا کتنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اگر یہی عورت اپنے پتی سے آ کر یہ سب بولے گی تو اسے کیسا لگے گا تو پارتوس یہ بولتا ہے موم پلیس ٹائے ٹو انڈرسٹینڈ کنجل اس میں پریگنٹ تھی اور وہ لڑکی میرے ایک ٹائم کے لیے ضرورت تھی بس اور میرے بیچ مر اس کے بیچ میں اور کچھ بھی نہیں ہے تو راکی کو کافی گسا آ جاتا ہے وہ پارتوس کو کولر کو پکڑ لیتی ہے اور یہ بولتی ہے یہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب بولنے کی ایک بات سننے پارتوس میں بس اپنی بیٹی کے لیے چوپوں کیونکہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کو برباد نہیں کرنا چاہتی ہوں اس لئے میری بات اب کان کھول کر سن میں تجھے ایک اور موقع دے رہی ہوں لیکن معافی نہیں دے رہی ہوں بس ایک موقع دے رہی ہوں تجھے سدھر جانے کے لیے کیونکہ اگر تمہیں آگے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں قسم کھاتی ہوں اپنی بچی کی میں تمہیں چیر کر رکھ دوں گی سلے اچھے سے میں تجھے چیر کر رکھ دوں گی پارتوس کافی زیادہ راکی کے دھمکیوں سے ڈر جاتا ہے وہ کچھ بھی بولنے پا رہا ہوتا ہے آج کے پیسوڑنے پر ختم کر دی جاتا ہے انرپا کے کل کے پروہوں میں ہمیں یہ دکھائے جائے کہ انرپا پارتوس اور راکی کے پاس آ جاتی ہے جہاں پر وہ دونوں کو دیکھ کر ایک ساتھ حران ہو جاتی ہے ادھر با باپو جی کو یہ بول رہی ہوتی ہے ویسے ناغین یہ بول رہی تھی کہ وہ کنجل اور اس کے بچی کو اپنے گھر لے کر جائے گی تو باپو جی بولتے ہیں ہاں ضرور کوئی بات ہے تو بھائی یہ بولتے ہیں بات کچھ بھی ہو لیکن کوئی بڑی بات نہ ہو ادھر انرپا پارتوس کو یہ بول رہی ہوتی ہے پارتوس بتا کیا بات ہے تُو نے اسے کیا کیا ہے لیکن پارتوس کچھ بھی نہیں بتاتا ہے تو انرپا پارتوس کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور اپنے ماتے پر کر یہ بولتی ہے پارتوس تجھے میری قسم بتا پوری بات کیا بات ہے اور تجھے سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا پارتوس پھر رونے لگ جاتا ہے آج کی اپیسوڈ ہی پر پوری طرح سے ختم کر دی جاتا ہے اسی طرح کی لیٹس اپڈیٹس کو سب سے پہلے جانے کے لیے ہمارے چینل اپیسوڈ گروہ کو سبسکرائب ضرور کریں